اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دکتہ کلیف پور فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بھائیوں اور بہنوں درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضلت ہے آئیں حصول برکت کے لئے سب مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید ومجید اللہ مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیما وعلى آل ابراہیما انکا حمید ومجید بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس کے پڑھنے سے ستر ہزار فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور غروب آفتاب تک لکھتے رہتے ہیں سبحان اللہ بہت ہی مختصر سی تسبیح ہے اور بھی بہت سی فضیلت ہے روزہ دار کے لیے بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے اور حقوق العباد کی پابندی بہت ضروری ہے اور رمضان المبارک کے روزے بھی ہم پر فرض ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہم نے رکھنے ہیں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے اور حقوق العباد کی پابندی بھی کرنی ہے اور ہمارے اردگرد جتنے بھی غریب غربہ ہیں جو مستحق ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھنے ہیں اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے کوئی حاجت ہے کوئی مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں دعا کے لیے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں اس بابرکت مہینے میں بابرکت راتوں میں سب مل کر دعا کریں گے کیا پتہ کوئی آمن قیدے ہمارے لیے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس شخص کے آزا اللہ تعالی کی تسبیح کرتے ہیں اور پہلے آسمان والے سورج غروب ہونے تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں پھر اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑتا ہے تو تمام آسمان اس کے لیے نور سے روشن ہو جاتے ہیں اور حورین جو اس کی جنت کی بیویاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ اسے ہمارے پاس بلالیں کہ ہم اس سے ملاقات کی مشتاق ہیں سبحان اللہ اور اگر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور غروب آفتاب تک لکھتے ہی رہتے ہیں شعب الایمان اور بحیقی کے یہ حدیث مبارک سبحان اللہ ناظرین کتنی بڑی فضیلت ہے روزہ دار کے لیے کہ صرف ایک تسبیح جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑتے رہیں ستر ہزار فرشتے اس کا ثواب لکھیں گے سبحان اللہ ناظرین کتنا بڑا ثواب ہوگا کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا ستھائی جاری ہے تو ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں